نمشکار میرے نام بینا ہے اور آپ دا انڈیا ٹاپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں تیجسوی آدھے نے جب سے گپ چپ طریقے سے شادی کی ہے تب سے ہی وہ چرچاؤں میں ہیں کبھی وہ سڑکوں پر اپنی پتنی راشتری کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو کبھی ان کی ماں جو ہے رابڑی دیوی اپنی بہو کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور لگاتار وہ سرکیاں جو ہے وہ بٹو رہے ہیں ایسے میں بات کرے بہو بھوج کی تو اب اس پر ویچار ہونے لگا ہے خرماس کے بعد ریسپشن دیا جانا ہے حالانکہ اس کو لے کر ابھی ستان کا چناؤں نہیں کیا گیا ہے کہ ریسپشن کہاں دیا جائے گا لیکن اس بات پر جو ہے گوھر فرمانے کی ضرورت ہے کہ ویٹنری کالج گراؤن میں ریسپشن دیے جانے کی بات کہی جا رہی تھی اور اب اس پر صاف ہو گیا ہے کہ وہاں جو ہے ریسپشن نہیں دیا جائے گا کیونکہ تیج پرتاب کا ریسپشن بھی وہاں دیا گیا تھا اور یہ شادی زیادہ دن ٹک نہیں پائی تھی تو اس لئے لوگوں کے من میں خاص کر لالو پریوار کے من میں اس گراؤن کو لے کر جو ہے نیگٹیویٹی زیادہ ہے ایسے میں اب وچار ہو رہا ہے کہ گاندھی میدان میں بہو بھوچ کا آئیوجن کیا جائے چلیے وستار سے آپ کو پوری جانکاری دیتے ہیں کہ کیا کچھ پورا ماملہ ہے لالو پرشاد یادب کے بیٹے نیتا پرتیپکش تیجسوی یادب کی شادی تو ہو گئی ہے چرچہ ان کے بہو بھوچ کی ہے لالو پرشاد کے سبچنتکوں کو اس کا بے سبری سے انتظار ہے تیجسوی یادب نے کہا ہے کہ بہو بھوچ کا آئیوجن پٹنا میں کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ یہ خرماس کے بعد کیا جائے گا کہاں کیا جائے گا اس کو لے کر ترہ ترہ کی چرچائیں ہو رہی ہیں آپ کو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن ویٹنری کالج گراؤنڈ میں بہو بھوچ کا آئیوجن نہیں کیا جائے گا اس پر وچار ہو رہا ہے اور لگ بھگ اس طرح کے قیاس لگایا جائے رہے ہیں کہ گاندھی میدان میں ہوگا اس لیے کیونکہ جب تیش پرتاب کا ریسپشن ہوا تھا تو بہت لوگ جمع ہو گئے تھے بھگدر مچ گیا تھا اور تب ہی تیجسوی یادب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پہلے اس بات کی جانکاری ہوتی تو بہو بھوچ جو ہے وہ گاندھی میدان میں کیا جاتا تو اب اس بات پر زور دینے کی بات ہے کہ اب تیجسوی یادب نے شادی کر لیا اور ان کا ریسپشن بچا ہوا ہے تو اس بات پر زیادہ قیاس لگایا جائے رہے ہیں کہ اگر بہو بھوچ ہونا ہے تو گاندھی میدان میں ہوگا کیونکہ لاکھوں کی سنکھیا میں وی آئی پی لوگ جھٹیں گے اور اس کے لیے ایک بڑا گراؤن چاہیے جو کہ گاندھی میدان میں لاکھوں لوگ سے زیادہ لوگ سامیل ہو شکتے ہیں نیتا پرتیپکش دیجسوی یادب کی شادی کے ریسپشن میں بھی لاکھوں لوگ کے آنے کی امیر ہے تیش پرتاپ یادب اور ایشواریا کے ریلیشن سفل نہیں ہوئے اس لیے زیادہ تر سپچنتکوں کے من میں اس گراؤن کے بارے میں نیگٹیو وچار ہے شادی کے بعد دلی سے پتنی راشتری کے ساتھ پتنا آنے پر نیتا پرتیپکش دیجسوی یادب نے کہا تھا کہ ریسپشن کہاں دے اس پر وچار ہو رہا ہے کیونکہ بڑے بھائیہ کی شادی میں ویٹنری کاللیج گراؤن بھی چھوٹا پڑ گیا تھا چرچہ یہ ہے کیا تیجسوی یادب کی شادی کا بہو بوچ گاندھی بیدان میں کیا جائے گا آپ کا بتا دے کی پتنا میں کوئی ہوتل اتنا بڑا نہیں جہاں اس طرح کا آیوجن ہو سکے ویٹنری کاللیج گراؤن میں بڑے بھائی تیج پرتاپ یادب کی شادی کا بہو بوچ ہوا تھا تب مکہ منج کی سٹیڑھی ٹوٹ گئی تھی وی آئی پی اور میڈیا کے پندال کو علا کرنے والا گھیرا بھی لوگوں نے توڑ دیا تھا اتنے ادھیک لوگ آئے تھے کی بھگ دڑ کے سٹی ہو گئی تھی اس لئے اب اس بات پر وچار کیا جا رہا ہے کہ گاندھی میدان میں ہی بہو بھوچ کا آیوجن کیا جائے اور تیجسوی یادب بھی یہی چاہتے ہیں کیونکہ جب تیج پرتاپ کا ریسپشن کیا گیا تھا ویٹنری کاللیج میں تب ہی انہوں نے اس طرح کا بیان دے دیا تھا کہ اگر گاندھی میدان میں ریسپشن ہوتا تو ساید اس طرح کے بھگ دڑ نہیں ہوتے اس طرح کی جو کمیائی سامنے کی منچ ٹوٹ گیا تو یہ سب گھٹنا نہیں گھٹتی اس لئے اب اس بات پر زیادہ ہی زور دیا جا رہا ہے کہ گاندھی میدان میں ہی تیجسوی یادب کا ریسپشن پارٹی کیا جانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی اپنے سجھاؤں ہمیں کمنٹ کے ذریعے دیجئے اس کے ساتھ ہی اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لے اور ایسے انہیں تمام خبروں کے لئے بنے رہے ہیں دے انڈیا ٹاپ کے ساتھ دنے بات